دیش کے ادھیکانش علاقوں پر موسم اس سمیں سکریہ ہوا ہے اور اس کا پربہاو اس کا اثر تاپمان میں گراوٹ کے روپ میں دیکھنے کو ملے گا اور سب سے اہم پریورتن یہ ہوگا اہم بدلاؤ یہ ہوگا کہ کسانوں کے لیے خریف حصلوں کی بوائی کو آگے بڑھانے میں مدد ملے گی بارش کی سمبھاوناوں کی اگر ہم بات کریں تو شروعات کریں گے پوروطر راجیوں کی طرف سے جہاں پر زبردست بارش کا انمان ہے اور بارش کی سمبھاونایں بنی ہوئی ہیں اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں پوروطر بھارت کے راجیوں میں موڈل کا جو یہ ڈیٹا ہے اس کے اکارڈنگ اسم اور میگھالے میں کئی جگہوں پر اپیمالی پشن منگال میں بھی ادھیکانش علاقوں میں ساتھ ہی ساتھ یہ آپ دیکھیں ناغلینڈ میں بھی کچھ ستھانوں پر اروناجل میں کچھ جگہوں پر یہ والا جو پورشن ہے ان بھاگوں میں مدھیم سے بھاری بارش ہو سکتی ہے مانیپور مزورن ترپورا میں بھی بارش سمبھاویت ہے اروناجل کے اتری علاقوں میں بھی بارش ہوگی لیکن انٹنسٹی یہاں پر بہت زیادہ نہیں رہے گی بیہار کے ترائی والے بیلٹ میں بہت بارش ہونے کی سمبھاونا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان سبکشیتروں میں کئی جگہوں پر مدھیم سے تیج برشہ ہو سکتی ہے گنگی پشیم منگال اور جھارکھن میں بھی بارش کی سمبھاونا ہے یہ دکشنی بیہار جھارکھن اور پشیم منگال کا گنگی حصہ ان بھاگوں میں بھی کئی ستانوں پر بارش ہوگی لیکن یہاں پر انٹنسٹی یا پکشا کرت ان اتری علاقوں کی تلنا میں زیادہ نہیں رہے گی اب اگر ہم بات کریں سنٹرل انڈیا کی جو دوسرا پورشن ہے بھارت کا جہاں پر پوروطر بھارت اور پوروی بھارت کے بعد بارش کی سمبھاونا ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سب سے زیادہ سمبھاونا جو ہے وہ چھتیز گھڑ اوڑی شاہ اور پوروی مدھیم سے بھاری بارش ہو سکتی ہے تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں ان حصوں میں کئی جگہوں پر مدھیم سے بھاری بارش ہو سکتی ہے اس میں جبلپور مانڈلا بالا گھاٹ سنگھ رولی اور ساگر ستناپنہ ریوہ ساتھی ساتھ انوپور شہڑول عمریا دنڈوری ان سبکشتروں میں کئی جگہوں پر بارش ہوگی چندرپور گڑ چیرولی ناگپور یہ ویدرب کا حصہ ہے یہاں پر کافی اچھی بارش ہو سکتی ہے چھتیز گھڑ میں امبیکاپور سے لے کر رائپور کے بیچ میں ساتھی ساتھ سکمہ دنتے وارہ درگ نارائنپور کونڈا گاؤں میں بھی کئی جگہوں پر بارش ہوگی دھمتری گریہ بند اور راجنند گاؤں میں بھی بارش کی سمبھاونا ہے اوڑی شاہ میں اسی طرح سے کئی جگہوں پر بارش ہوگی چاہے وہ انٹیریر پارٹس ہوں یا کوسٹل پارٹس ہوں لیکن ویسٹر پارٹس میں جو جھارکھنڈ اور چھتیز گھڑ سے سٹے ہوئے سلے ہیں ان بھاگوں میں کئی جگہوں پر بھاری ورشہ ہو سکتی یہ والا پورشن آپ دیکھ سکتے ہیں ان بھاگوں میں کئی جگہوں پر مدھم سے بھاری بارش ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ پشیمی مدھر پردیش میں فیلہال کلاوڈنگ بہت زیادہ نہیں دیکھ رہی ہے نا آج اور نا ہی کل یہاں پر سمبھاونا ہے لیکن میرا نمان یہ ہے کہ پشیمی مدھر پردیش میں گوالیر سے لے کر گناہ شیوپوری شیوپور اور بھنڈ مریند دتیا ساتھی ساتھ بھوپال اور ویدشا بیتل اور کھرگون کھنڈبا ساتھی ساتھ اجین اندور دھار اتلام منصور نیمچ ان سبھی بھاگوں پر بادلوں کا آنا جانا رہے گا اور آئیسولیٹڈ پلیسز پر لائی ٹرین ہو سکتی ہے مہاراست کے باقی حصتوں کے گھرم بات کریں تو مہاراست میں مرات بڑا میں کچھ حصتانوں پر اچھی بارش ہو سکتی ہے مدھی مہاراست کے اکشتروں میں اور کونکڑ گوہ میں کچھ حصتانوں پر ورشا کی سمبھاونا ہے لیکن کونکڑ گوہ میں چاہے وہ دہانو ہو یا پالگھر ہو اور ساتھی ساتھ رتنگری زندودرگ ہو گوہ ہو ان سبھی حصتوں کے گھرم بات کریں تو یہاں پر کل یعنی سترہ جون کو فیلہا لائٹ ٹو موڈر ٹرین ہوگی اس کے بعد بارش کی انٹنسٹی یہاں پر بڑھ سکتی ہے انمان یہ ہے کہ اٹھارہ انیس جون سے ممبئی تک زبردست بارش کا سپل شروع ہو جائے گا تو مونسونی بوچھاریں مونسون کا زبردست اثر یہاں پر دکھائی دے گا تلنگانہ میں کئی ستھانوں پر بارش ہوگی اور ساتھی ساتھ اتری تٹیاندھ پردیش رائل سیما اور کرناٹک کی اتری آنتری کے علاقوں آنتری دکھنی علاقوں تمیل نارڈو ان سبھی بھاگوں میں بارش ہوگی لیکن جو کوسٹل پارٹس ہے ساؤس پرنسول ریجن کا جس میں تٹیہ کرناٹک اور لکش دیب کا حصہ شامل ہے ساتھی ساتھ کیرل کا حصہ شامل ہے ان بھاگوں میں کئی ستھانوں پر زبردست ورشہ ہو سکتی ہے اور اس کے بعد ہم چلیں گے اتر بھارت کی طرف یہاں اتر پردیش سے لے کر پروتی علاقوں تک کی بات کریں گے اتر پردیش میں فیلحال آپ دیکھ سکتے ہیں پورب سے لے کر پشیم تک کئی جگہوں پر ورشہ کی سمبھاونا ہے وارانسی پریاغ راج ایودھیا لکنو کانپور جانپور پرتابگر سلطانپور اور ساتھی ساتھ اتر اگرم ایکسٹریم ساؤتھ ویسٹ کی بات کریں تو یہاں بھدو ہی رابرٹس گنج اور وارانسی کے نیچے اگر ہم بات کریں یہاں مہو بلیا گورکپور دیوریا ان بھاگوں میں بھی بارش ہوگی کئی ستھانوں پر کانپور میں بھی بارش ہو سکتی ہے اور جھانسی مہوپا لالیتپور سمیت ان بھاگوں میں بھی تھوڑی بہت ورشہ سمبھاوی تھے لیکن انٹیریرز میں زیادہ سمبھاونا ہے ساؤت پارٹس میں کم ہے بریلی شاہ جھانپور سے لے کر میرٹ ملادبہ سہارنپور کے بیچ میں بھی بارش ہوگی باگ پد بلند شہر گوتم بدنگر علیگڑھ آگراہ متھرہ سہارنپور ان سبیق شیطروں میں بھی بارش کے سمبھاونا رہے گی ساتھی ساتھ پنجاب اور ہریانہ میں کافی ٹھیک ٹھیک بارش ہو سکتی ہے پنجاب میں یہ اس سال کے پری مونسون سیزن کا پہلا سیزن تو اب مونسون کا شروع ہو گیا ہے لیکن بارش جو ہے یہاں پنجاب میں اگر ہو رہی ہے اگلے دو تین دنوں کے دوران جو بھی کافی اچھا سپل چلے گا تو پنجاب میں یہ پری مونسون ورشہ رہے گی یہاں امریسر ترنتارن جلندھر پٹھانکورٹ فریدکورٹ شیمکتر صاحب بٹینڈا برنالا موگا پٹیالا لودھیانا صاحب زادہ آجید سنگر شہید بھگت سنگر روپ نگر نواشہر جلندھر سبھی جگہوں پر ورشہ سمبھاویت ہے اور اسی طرح سے اگر ہم بات کریں ہریانا کی تو اوپر میں چنڈی گھڑ پنچکولا ہم بالا سے لے کر کرنال کا ایتھل جیند حسار اور فتح آباد سمیت دکشنی حصوں میں بارش ہو سکتی ہے راشتری راجزہ نے دلنے میں بھی ورشہ کی سمبھاویت ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتا دیں کہ راجستان کے حصوں پر جو موسم یہاں پر سکریہ نہیں دکھائی دی رہا ہے لیکن میرا انمان یہ ہے کہ کچھ جگہوں پر موشیر کیونکہ موشیر کا جو روٹ ہے جو ان بھاگوں میں موشیر پہنچ رہا ہے اس کا روٹ یہی ہے تو یہاں پر کچھ ایکٹیوٹی نہیں ہوگی یہ تھوڑا سا مجھے ڈائجسٹ نہیں ہو رہا ہے تو یہاں پر میرا انمان یہ ہے کہ کچھ جگہوں پر ایکٹیوٹیز راجستان میں بھی ہو سکتی ہیں اور یہ کوئی بھی لاکے ہو سکتے ہیں تو کافی ٹھیک ٹھاک موسم دیش بھر میں دیکھنے کو ملے گا آنے والے دو تین دنوں کے دوران فیلحال یہ سترہ جون کا موسم پوروہ انمان ہے آپ بنے رہیں گے ہم آپ کو اپ ڈیٹ لگاتھار کرتے رہیں گے بہنی واد